اسلام علیکم نمستے ساتریہ کال میں ہوں اسفراز بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنے اس چینل میں میں برسگیر پاکوئند کی فلمی ستاروں کے بارے میں بات کرتا ہوں ڈائریکٹرز اور پولیسرز کے بارے میں بات کرتا ہوں میزیشنز اور ڈانسرز کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جن کا تعلق کس نہ کس طریقے سے برسگیر پاکوئند کی فلمی دنیا سے ہے یہ سیسلہ میں نے نائنٹین تھرٹین زیادہ کی رکھ گیا تھا اور اب تک میں نائنٹین فورٹی سیون تک پہنچا ہوں اور یہ سیسلہ اسی طرح آگے چلے گا اور یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ایسے لوگوں کو خرادیت احسین فش کرنا ہے جنہوں نے برسگیر پاکوئند کی فلمی دنیا کو اس مقام تک پہنچایا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے آج جس فلمی شکشیت کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے من محمد کرشنا اب چھتبیس سروری انیس سو بائیس کو پیدا ہوئے اور تین میمبر انیس سو نوے کو فوت ہوئے اب ہندوستان کی فلم انڈسٹری کے ایکٹر بھی تھے ڈیریکٹر بھی تھے اب کریکٹر ایکٹر بھی پلے کیا کرتے اب کمو بیش چالیس سال تک فلمی دنیا سے منسلک کریں اور آپ نے دو سو سے زیادہ فلمی میں کام کیا آپ نے ابتدائی تعلیم سائنس کی حاصل کی آپ نے فیزکس میں انیس سیکھ کی اور آپ کچھ اسے تک فیزکس پڑھاتے بھی رہے اس کے علاوہ آپ کیٹ بیریز پھلواری جو ریڈیو سے پروگرام ہوا کرتا تھا اس کے لئے گانے کا پروگرام بھی کرتے رہے اور آپ نے اس ڈی برمن کی موسیقی میں ایک گانہ بھی گایا اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی گانے گایا جیسے کہ میں نے آپ کو بتاہا آپ گیار آنگاز تونیس سو اکیس کو پیدا ہوئے الیونتھ اوگسٹ نائنٹینٹیون لہور جو کہ اب پاکستان میں ہے اور تین نومبر انیس سو نوے کو اٹھ سٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے بومبے میں پیشکر بار صاحب ایکٹر اور ڈیریکٹر تھے وہ کہ آپ نے ایک ہی فلم ڈیریکٹ کی آپ کی فلمی کیریئر نائنٹین فوت سیون سے لیکن نائنٹین اٹی نائن تک نہیں ہوئی تھے آپ کی زیادہ دار فلمیں چوپڑا خاندان کے ساتھ ہیں یاس چوپڑا اور بی آر چوپڑا وہ زیادہ دار اپنی فلموں میں آپ کو لیا کرتے اس کے علاوہ بھی آپ نے بے شمار کامیاب فلموں میں کام کیا جن میں نیا دور خاندان سادنہ وقت اس کے علاوہ بیس سال بعد میں آپ کا آپ کے کام کو بہت زیادہ سرائے گیا اس کے لئے آپ کو فلم فیر ایوارڈ ایز ای سپورٹنگ ایکٹر نومنیٹ کیا گیا اور آپ کو وہ ایوارڈ ملا گی اس کے علاوہ دھول کا پول میں بھی آپ کو بہت کامیابی نصیب ہوئی یہ فلم بھی کامیاب ثابت ہوئی شہر اور سپنا یہ ایک آنٹ نوی تھی یہ بھی بیسٹ فلم فورن فلم کے لئے نومنیٹ ہوئی بعد میں آپ نے ایک فلم یش راج صاحب کی ایک فلم نوری کو ڈیریکٹ بھی کیا ایز ای ڈیریکٹر آپ کی وائد فلم ہے انیس سو نوے میں اٹھ سر سال کی عمر میں آپ لکمنی آتیڑک ہسپیٹل بمبے میں آپ فوت ہوئے اور آپ کا بیٹے ڈاکٹر رام چڈڈا جو کہ سپائن سرجن ہے وہ لالاواتی ہسپیٹل بمبے میں کام کرتے ہیں اب آتی ہے آپ کی فلم کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو وہ فلم بتاؤں گا جن میں آپ نے ایز ایریکٹر کام کیا آپ کی پہلی فلم تھی اندوں کی دنیا 1947 میں ریلیز ہی اور سی سال آپ نے فلم بطولہ شاہر رام جوشی میں کام کیا 1949 میں آپ نے فلم اپنا دیش یا دیش میں کام کیا 1950 میں آپ نے فلم افسر میں کام کیا 1951 میں آپ نے فلم آرام میں کام کیا اور اسی سال آپ نے تین اور فلمیں کی ڈھولک ہم لوگ نادان 1952 میں آپ نے مشہور اور معروف فلم بیجیو باورا میں کام کیا 1953 میں آپ نے پانچ فلمیں کی اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں آکاش انار کلی مہاتما راہی شولے یہ پرانی شولے ہے یہ شولے بعد میں بنی جو کہ ہندوستان کی سب سے کامیاب فلم مانی جاتی ہے 1954 میں آپ نے چار فلمیں کی چاندنی چوک ڈاک بابو منہ شیشے کی دیوار 1955 میں آپ نے پانچ فلمیں میں کام کیا آج کی بات فرار حسینہ خاندان شری کرشنا بھگتی 1956 میں آپ نے تین فلموں میں کام کیا آن بان بسامت بہار 50-50 1927 میں آپ نے دو فلمیں کی نیا دور پردیسی 1958 میں آپ نے تین فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں راک تلک سادنہ ستاروں سے آگے 1959 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا ڈھول کا پول گونٹ اٹھی شہنائی 1960 میں آپ نے چار فلمیں کی انگولی مال قانون منزل معصوم 1961 میں آپ نے تین فلمیں کی چار دیواری دھرم پترہ پیار کی پیاس 1962 میں آپ نے چھ فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں 20 سال بار یہ ایک ہورر مووی تھی دل تیرا دیوانا حیالی اور راستہ جھولا ماں بیٹا سچے موٹی 1963 میں آپ نے اسی طرح چھے فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں دل ایک مندر گہرہ داغ گھرستی میری ارمان میری سپنے سہرا شہر اور سپنا یہ ایک آرٹ مووی تھی اور یہ بہت زیادہ کامیاب ثابت ہوئی اور بے شمار ایوارڈز کے لیے نومینیٹ ہوئی اور فورن فلم بھی نومینیٹ ہوئی 1964 میں آپ نے تین فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں کیسے کہوں کوہرا سانڈ اور صویرہ 1965 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا خاندان وقت یہ دونوں فلمیں بہت زیادہ کام ہیں آپ ثابت ہوئی 1966 میں آپ نے چھے فلموں میں کام کیا سوری چھے فلموں میں دو بدن جہور ان کشمیر لادلا پھول اور پتھر سو سال بعد یہ بھی یہ بھی ایک ہورر مووی تھی دونی مووی تھی سٹریٹ سنگر 1967 میں آپ نے پانچ فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں دل نے پکارا ہمراز پالکی راجو اپکار 1968 میں آپ نے تین فلمیں کی اولاد حسینہ مان جائے گی عزت 1969 میں آپ نے سات فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں آدمی اور انسان بالک انصاف کا مندر جینے کی را پیاسی شام سپنا سترانی 1970 میں آپ نے کئی فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں بھائی بھائی چیتنا دستک دیوی گیت ان میں سے بشوار فلمیں ایسے ہیں جو میں نے بھی دیکھوئی ہیں گیت فلم بھی بہت کھانے آپ صاحبیت ہوئی حویلی مہاراجہ من کی آنکھیں پگلا کہیں کا پردیسی پش پنجالی ساس بھی کبھی بہو تھی سماٹ کو بدل دو سوہانہ سفر اومنگ نائنٹیسی نائنٹیسی سیمٹیوان میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں ایک تھی ریٹا من تیرا تن میرا نائنٹیسی سیمٹیو میں آپ نے اسی طرح کئی فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں بابل کی گلیا داستان ایک سینہ دو دیوانے ایک نظر یہ بھی ایک کامیاب فلم تھی جورو کا غلام مانفتہ ملاب رامپور کا لکشمن سب کا ساتھی ضرورت نائنٹیسی سیمٹیسی میں اسی طرح آپ نے بیشمار فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں انوکھی ادا یہ بھی ایک کامیاب فلم تھی چرطرا داغ داغ بھی سپریٹ فلم تھی دور نہیں منزل ہاتھی کے دانت انصاف جوشیرہ خون خون نئے دنیا نئے لوگ نیا نشا تین چور وہی رات وہی آواز 1974 میں آپ نے چار فلمیں کی ان کے نام کچھ ایسے ہیں ارچنا دعوت مہمان 1975 میں آپ نے پانچ فلمیں کی ان کے نام کچھ ایسے ہیں دیوار دو جاسوس جوگی اور جوانی کاروس کی ناؤ یہ سچ ہے 1976 میں آپ نے چھے فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں آج کا مہاتمہ چرس مزدور زندہ باد میرا شیام محبوبہ ادھار کا سندور 1977 میں آپ نے کئی فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں اب کیا ہوگا آئی نہ اگر علاب ڈاکو اور مہتمہ دوپ چھاؤں کرم نیاز اور نماز پاپی شیردی کے سائے بابا 1978 میں آپ نے تین فلمیں کی ان میں مچور معروف دو فلمیں ہیں مقدر کا سکندر تریشول اور تیسری فلم ہے تمہاری قسم مقدر کا سکندر اور تریشول بہت خامیاب فلمیں ساویت ہوئی 1979 میں آپ نے پانچ فلمیں کی دین اور ایمان کالا پتھر مقابلہ نوکر نوری 1980 میں آپ نے پانچ فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں گنگا دھم جل محل لہو پکارے گا سود انساس کے زخموں کے نشان فلموں میں دو گلاب سویکار کیا میں نے 1984 میں آپ نے تین فلمیں کی دھرم اور قانون پریرنا زندگی زینے کے لیے 1985 میں آپ نے چار فلمیں کی اسمبھو ایک جتھی پیار بھری پیار جھکتا نہیں ید یہ نئے انداز کی نئے ادھاکاروں کے ساتھ فلمیں تھیں اور یہ بھی کامیاب ثابت ہوں اب ہندوستان کی فلمنسٹری ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی جس میں نئے نئے ادھاکاروں کو لٹکتوں اور لٹکتوں کو متعارف کرائے جا رہا تھا 1980D ڈیزنگٹ میں اپنے چار فلمیں کی ایسا پیار کہاں بے گانا خاموشت نگاہیں تیسرا کنارہ 1987 میں اپنے پانچ فلمیں کی اولاد ماں بیٹی راج دولارہ شروعات سوہاک کا بلیدان 1988 میں اپنے تین فلمیں کی جن میں ایک فلم انگلیش فلم مووی ہے جو کہ ہالی ووڈ کی مووی ہے دو فلمیں ہیں کمرلال ویجے یہ دونوں ہندی فلمیں ہیں اور ڈیسیور یہ انگلیش مووی ہے یہ آپ کی باہد انگلیش فلم ہے جس میں آپ نے کام کیا 1989 میں آپ نے فلم توہین میں کام کیا 1991 میں آپ نے فلم وہ صبح کبھی تو آئے گی میں کام کیا یہ آپ کی آخری فلم تھی از این ایکٹر اب آتے ہیں اب آتے ہیں آپ کے ان فلم کی درجل کیا آپ نے گانے گائے آپ نے فلم جیون جاترہ کا گانا گایا ہے 1946 میں اندوں کے دنیا اس کا آپ نے گانا 1947 میں گایا ہے یہ فلم 1947 میں ریلیزی شاید رہنے گیا ہے 1951 میں آپ نے فلم آرام کے گانے گایا ہے 1955 میں آپ نے فلم ریلوے پلیٹ فارم کے گانے گایا ہے 1963 میں آپ نے فلم شہر اور سپنا کے گانے گایا ہے اور آپ نے ایک ہی فلم ڈیریکٹ کی اس کا نام ہے لری میں نے آپ کے سامنے اس وقت من مہون کرشنا کی دو سو سے زیادہ فلموں کے نام لیا ہے لیکن آپ نے دائی سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا آپ ایکٹر بھی تھے سنگر بھی تھے آپ نے ایک فلم بھی ڈائریکٹ کی اس کے علاوہ آپ فیزکس کے پروفیسر بھی تھے لیکن آپ نے دس سو تدریس کے شعبے کو خیر بات کہہ دیا تھا بہت شروع میں ہی کیونکہ آپ کا رجحان فلموں کی طرف تھا اگر آپ فیزکس کے پروفیسر ہوتے تو آج آپ گمنام ہوتے لیکن آپ نے فلمی دنیا میں ایک نام بنایا مقام بنایا اس لئے دنیا آپ کو ہمیشہ لیاد رکھی گی یہ تھا ایک مختصر سا تعرف ماضی کے پرانے دکار من مون کرشنا کے بارے میں ویڈیو کا اختصام کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دوپہ پھر کنگا میری چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ